How about میں آپ کو ایسی ایکسسائز بتاؤں جو آپ کی بیلی فیٹ اور آپ کا ویٹ دونوں کو دنوں میں کم کرے گا Because main چیز یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے دنوں میں فرق پڑے میرا ویٹ ہے تو چاہے میں نے وہ ایک سال میں گین کیا یا دو سال میں گین کیا لیکن لوز وہ دس دنوں میں ہونا چاہیے اسی طرح ہی بیلی فیٹ کا تعلق ہے اور ساری جو ویٹ لاز کی انڈسٹری ہے ٹرینرز وہ سارے اس چکر میں لگے میں ہیں کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیس دن میں دس کیجی لوز کرنا ہے تو وہ آپ کو دس دنوں میں پندرہ کیجی کیسے لوز کرا کے دیں گے تو آج کی ایکسسائز میں آپ کو بتا رہا ہوں which is going to really transform you in a matter of days so آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی ٹول ہے جو بھی آپ ایکسسائز کرتے ہیں اس کو زور سے پکڑیں ٹھیک ہے میرے کیس میں یہ ایک سٹرائپ ہے ٹی ایر ایک سٹرائپ ہے تو میں نے اس کو زور سے پکڑا ہوا ہے آپ کی ٹریڈ میل ہے آپ اس کے ہینڈلز کو زور سے گرپ کریں ڈمبل ہے تو اس کو زور سے گرپ کریں اور گرپ کرنے کے بعد اپنی باڈری کو فل ٹائٹ کریں اور اپنے دماغ میں یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دہرانی ہے پانچ دفعہ کیا میں ویٹ لوز کروں گا طریقے سے اس کے اندر ٹائم لگے گا اور مجھے ویٹ لوز اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے لوگوں کو امپریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے میں ویٹ لوز کروں گا طریقے سے اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا اور میں ویٹ لوز دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کر رہا یا کر رہی ان کو ہم کہتے ہیں ایفرمیشنز ٹھیک ہے جس چیز کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہو اور جس میں آپ بلیو بھی کرتے ہو تو جب آپ وہ ایفرمیشنز کرتے ہو تو اس سے آپ کے دماغ کے پر ایک اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کیا ہے کہ it will give you the peace and calmness that you need to do things the right way زندگی میں کسی بھی چیز کو تیزی سے کرو گے ہم اس کو ایک ورڈ میں یوز کرتا ہوتا ہوں جو پنجابی میں یوز کرتے ہیں پسوڑی میں کرو گے جلد بازی میں کرو گے تو اس سے بیک لیش ہوئے گا تیزی میں کوئی چیز کرو گے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کرو گے اپنے گٹے گوڑے توڑو گے اپنے آپ کو ہرڈ کرو گے ایکسس ایکسسائز کرو گے ڈائیٹنگ کرو گے کیوں کیونکہ اس کی بیک گراؤن میں پتہ کیا ہے کہ لوگوں کو امپریس کرنا ہے لوگوں کی باتوں سے بچنا ہے I don't disagree with that but جس طریقے سے آپ اس سارے پروسس کو اپروچ کر رہے ہو نا وہ آپ کے لیے غلط ہے ٹھیک ہے so one more time grip your tool whatever gym you go to اس کو پکڑو اور اس کو پکڑنے کے بعد اپنے دماغ کو grip کرو کیونکہ یہ جو مسئل ہے نا اگر یہ مسئل کابو میں آ گیا تو زندگی آسان ہو جائے گی صرف ویٹ لوس نہیں بیلی فیٹ نہیں بلکہ زندگی آسان ہو جائے گی